مزید رائے لیتے ہیں اس انتہائی اہم موضوع پر آئینی قانونی رائے آپ نے جسٹس ریٹائر وجیود دین کی گفتبو سنی اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ایک اور چوٹی کے ماہرے آئینوں قانون دو بار اٹینڈی جنرل پاکستان پاکستان لے چکے ہیں محترم اشتر عصاف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ اشتر عصاف صاحب بہت ہی اس وقت ایک گھمبیر سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے ایک جانب سپریم کورٹ کی دو ٹوک فیصلہ حکم نامہ آج پھر اس کا ریٹریٹ کیا انہوں نے کہ اس پہ عمل درامت ہونا ہے اور پنجاب میں الیکشن کرانے ہیں مگر ایک ونڈو انہوں نے بہرحال کھول دی اور اس کا پہلے بھی اظہار ہو چکا تھا سپریم کورٹ نے موقع دیا تھا کہ سیاسی طور پر اور سیاسی جماعتوں کی لیول پر مذاکرات کے ذریعے یہ تمام مسائل جو ہیں خاص طور پر جو ہی الیکشن کا معاملہ سامنے ہے اس کا کوئی مذاکراتی حل نکل آئے تو سپریم کورٹ جو ہے اس حوالے سے اپنی لچک بھی دکھائے گی اور اس کو پھر ایکومیڈیٹ بھی کرے گی آپ کی رائے میں کیا اس کی گنجائش ابھی موجود ہے اور آپ کی خیال میں کیا کیونکہ یہ تو ہمارے قومی بہران بن گیا ہے اس کا حل کیا ہے پھر دیکھیں کہ واقعی انپریسیڈنٹڈ ہے کبھی بھی ہمارے ملک کی آئینی اور قانونی جو ہسٹری ہے اس میں اس طرح کی پولرائیزیشن نہیں تھی پولرائیزیشن آپ کو نظر آتی تھی مختلف جگہوں پہ مختلف اداروں میں اور کھچاو بھی ہوتا تھا لیکن جس نہج پہ یہ چلا گیا ہے یہ واقعی ایک قومی بہران بن گیا ہے جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ابھی کچھ کر دیکھیں ورنہ شاید یہ ہمیں کبھی بھی سمٹ نہیں سکتا تو سر آپ جو فرما رہے ہیں کہ کچھ کر بیٹھے کچھ کر جائیں تو وہ کیا ہے جی میرے ذہن میں تین باتیں ہیں میرے سے زیادہ تجربہ کار اور کونو بشک لوگ ہیں میرے ذہن میں تین باتیں ہیں ایک کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خوش آئند ہے اس وقت یہ اس لیے خوش آئند ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پولٹیکل پارٹیز بھی ٹالرنس کی بات کر رہی ہیں پولٹیکل پارٹیز بھی ایکنامک جو عدم استحقام ہے اس کے بارے میں سیرسٹی دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے ہمیں جو ڈونرز اور جو ہماری لینڈنگ ایجنسیز ہیں وہ استراب کا شکار ہیں ان کو ہمیں ایک چھنڈک دینی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہے کہ حکومت کے چینج ہونے سے کوئی پالیسی چینج آ جائے گا ایکنامک سیچویشن کے اوپر تیسری بات یہ ہے کہ کوڈ آف کانڈکٹ اور یہ ساری چیز ہیں اور جو سپریم پورٹ میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ریالائزیشن ہے کہ یہ پولٹیکل کوئیسن زیادہ ہے لیگل کم ہے لیکن نوے دن میں الیکشن ہونا ہے ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہو سکے سوال اب یہ نہیں ہے کیونکہ آئین میں اس کا جواب ہے کہ نوے دن ہی ہیں سوال اصل میں کیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر نوے دن میں نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے باوجود وہ ایکنامک ریزن ہے سیکیورٹی ریزن ہے یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے اس کو پولٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اس کو ریزولف کریں میسا کے جمہوریت پہ میسا کے دیمارکرسی میسا کے ایکنامک پرسپارٹی کے اوپر کریں اور یہ سب چیزیں تیہ کر کے اس پر دسخط کریں اور پورٹ کے پاس لے جائیں یہ ہمارا ایک براڈ اچھا اچھا سب یہ فرمائیے گا کہ کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ حکومت بھی احساس کرے کہ راست کارروائی نہیں کر رہی سپریم کورڈا پاکستان میں آپ کے جتنے آپ جیسے ماشاءاللہ جو پاکستان کے بہتی قابل فقر اور بہتی سینئر قانوندان آئندان ہیں وہ سب اس بارے میں ہم تو ہر ایک سے بات کر چکے کسی کی دور آئی نہیں ہے کہ سپریم کورڈ کے حکم پر عمل کرنا ہے جن کو یہ بھی ہے کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے برا ہے ڈیلا ہے اور ٹھوس نہیں ہے یا بہت امدہ ہے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل کرنا ہے حکومت کو بھی تو ریلائز کرنا ہوگا کہ سپریم کورڈ راست کارروائی نہیں کر رہی اور پھر موقع دے رہی ہے کہ آپ اس کا ایک مذاکراتی حل ڈھونکے ان کے سامنے لے آئیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس حقیقت کو حکومت بھی تسلیم کرے اور پھر اس حوالے سے مذبت کارروائی ہو دیکھیں جہاں پہ حکومت کو اس میں راست قدم لینا ہے وہاں پہ ایک چیز ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ جب کوئی بھی سائل سامنے ہو جس کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہو اس کو اگلے دن ہی اس کو منون نہیں کرنا اس کے پاس تیس دن ہوتے ہیں ریویو دائر کرنے کے آپ اسے وہ تیس دن ہائینی طور پر جو دیئے گئے ہیں وہ چھین نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس کے اندر پورے کوٹ کو بیٹھ کے یہ فیصلے کرنے چاہیے تھے تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کے پی کے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کے پی کے کا جو الیکشن ہے وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پنجاب کا آئینی طور پر بھی کارنونی طور پر بھی ہاں اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ پولیٹکٹ ہی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے تو وہ اور بات ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید وہ اس کو سائٹ بے رکھا جا سکتا ہے وہ غلط بات ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر نہ صرف پولیٹکل پارٹیز کے اندر ایک کنسنسز ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سو فیصد کنسنسز ہو جائے گا ایک براڈ کنسنسز ہونا چاہیے اسی طرح پورٹ کے اندر بھی ایک ایسی چیز آنی چاہیے جہاں پہ یہ ایک ایسا میٹر ہے جس کے دورست نتائج ہوں گے فل کوٹ کو اس میں بیٹھنا چاہیے فل کوٹ ہی اس کے اوپر آگے لے کے چلے اور یہ معاملہ اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فل کوٹ ہوگا اور یہ معاملہ جو ہیں اگر سلجھائے جائیں جس کے اوپر کوٹ کی سیل بھی ہو تو وہ پھر مگر ارسل صاحب چاہے فل کوٹ بھی ہو جائے لیکن الیکشن سے تو فرار نہیں ہے نا یہ مطلب بنیادی جو حکومت کی ذمہ داری ہے اسے الیکشن تو کرانے ہے نا اور الیکشن کی لا متلاحی تو وہ اس سے فرار اختیار نہیں آپ کو بالے میں وزیر داخلہ کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ ہوگا اکتوبر وہ ہوا تو ہو گیا ہے والنہ اکتوبر میں بھی نہیں ہوگا اور پھر اگرس میں حکومت ختم ہوئی تو ہوئی اگرس میں بھی نہیں ہوگی آج سپریم کورٹ میں بھی اس کی بازگر سورائی دی گئی ہے آپ حکومت کی بھی تو گفتگو سنیے نا مطلب الیکشن سے فرار کی جو گفتگو ہے وہ کس کہاں سے موضوع ہے بلکل موضوع نہیں ہے اور یہ بھی میں آپ سے ارز کر دوں کہ میں بارہا استداء کر چکا ہوں میری کوئی حیثیت تو ایسے سچ نہیں پھر بھی ایک سیٹیزن کے حیثیت سے ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جس نے اس ملک کی کوشش کی ہے خدمت کرنے کی وہاں پہ میں استداء کر چکا ہوں سب قائدین سے کہ پلیز ٹیمپرچر نیچے لے کے آئے اور میرا خیال ہے اس پہ کنسنسز ہے سب کا کنسنسز ہے کہ ٹیمپرچر کو نیچے لانا پڑے گا اور یہ دشناب ترازی ختم کریں اور اس کے اندر ہم اس کو بڑے سیریس طریقے سے دیکھیں یہ جو ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گا اور وہ دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کرا کے رکھیں گے تو وہاں سے پھر ایک محاذ آرائیس بن جاتی محاذ آرائیس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں یہاں پر افام تقیم ایک ہم یہ فرمائیے گا ایک بڑا نازک بوقع آ رہا ہے باہیس تاریخ کو پنجاب کی نگرہ حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہے ستائج کو کی پی کی نگرہ حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہے اس سلسلے میں آپ نے دو ٹوک رائے دی ہمارے اس پرگرام میں بھی ایک سے زیادہ بار اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ناقابل برداشت عمل ہے کہ ایک نگرہ حکومتی سلسلہ چلاتی رہے اس کے پاس آئینی اختیار ہے اور نہ ہی پھر یہ کہ ملک کی کسی صورت میں بھی یہ خدمت ہے یا اصوبے کی کہ وہ ایک نگرہ نظام جو ہے اس کو چلا رہا ہے اب کیا کرے اشت صاحب کے یہ تو بائیس تاریخ آگئے ستائیس تاریخ آگئے الیکشن کی تو بات حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نگرہ نظام کو ہم چلنے دے خوب جی میں ارز کروں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ختم ہو جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ دوامی حیثیت نہیں دے سکتے نہیں دینی چاہیے میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے سمیٹھنا ہے ہاں اگر نوے دن میں الیکشن نہیں ہو سکے اور نہیں ہوئے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر بوجود whatever the reasons الیکشن نوے دن میں نہیں ہو تو آگے کا کیا لائے عمل ہوگا اور یہ ہمیں فیوچر کے لیے بھی determine کرنا ہے اس کی determination جو ہے وہ سپریم بورٹ نہیں کر سکے اس کی determination political parties کو کرنا ہے کیونکہ یہ political question ہے اور جتنی جلدی وہ یہ کریں گے ہمارے ملک کے لیے نہیں اتشاہ ہوگا کوئی donor کوئی investor کوئی شخص جو ہے جو اس ملک کے اندر آپ کے ساتھ کو بیٹھ کے کام کرنے کو تیار ہے وہ ایک animated suspension جو سارا چل رہا ہے اس وقت جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کو ختم کرنا سب کے لیے ضروری ہے خاص طور پر political parties کے لیے آپ نے جو animated system کی بات کی کیا میں اس کو نگرہ حکومت کہہ سکتا ہوں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس صرف نگرہ حکومت کی بات نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں ہر چیز اس وقت ایک suspension کی حالت میں ہے مجھے بتائیے کون investor آپ کے ملک میں آ کے invest کرنا چاہے گا ایسی صورتحال میں اچھا اگر اشتر صاحب کے اگر یہ سیاسی قوتیں نہیں کھٹا ہوتی اور یہی جس کو آپ نے فرمایا animated suspended system یا ہوا میں مولخ نظام جو ہے وہ کہتی ہے ہم نہیں آپس میں بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کا ایک حکم موجود ہے direct فیصلہ ہے کہ بھائی election کراو اور اس پر عمل درامت کرو تو نہ یہ عمل درامت کریں نہ یہ کھٹے ہو نہ مذاکراتی حل ڈھوڑے اور سپریم کورٹ بھی اپنا فیصلہ لپیٹے اور گھر چلی جائے اور ہم لوگ پھر اللہ اللہ خیر سے اللہ جی بلکل نہیں یہی وقت ہے جب آپ جیسے اشخاص جو کہ opinion maker ہیں آپ جیسے لوگ جو صحافی ہیں انکر پرسنز ہیں جو کہ influence کرتے ہیں لوگوں کو وہ اپنے اپنی جگہ پہ public li privately یہ بات کریں کہ یہ سسٹم جو ہے اگر پاکستان کو آپ نے بچانا ہے تو اب بچانا ہے کل جب آپ vacuum ایک چھوڑ دیں گے تو vacuum یاد رکھئے یہ ایک natural port ہے کہ vacuum کو کوئی نے پر fill کر دیتا ہے اس تک نوبت نہ آنے دیجئے سپریم پورٹ جو ہے اس کو استقام ملنا چاہیے آپ کی economy کو استقام ملنا چاہیے آپ کی عسکری قیادت آپ کی عسکری جو سارے سلسلیں ہیں ان کو یہ backing ہونی چاہیے کہ وہاں کے ساتھ کریں تاکہ وہ سردوں پر اوپت جو آج کل کی صورتحاد ہے اس کو سنبھال سکیں آپ کے جو investors ہیں جو آپ کے local industry ہے اس کو یہ تمینات ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر آنے والے بجا فرمائے اشترزہ مجھے ذرا سے یہ بتا دیجئے کہ اب کیا کریں کہ یہ جو نگراح حکومت 90 دن کے لیے بنی تھی 227 کو جب ختم ہوں تو اس کا دوام یہ دوام تو خیر obviously نہیں ہو سکتا اس کا تسلسل جو ہے وہ کیسے چلے گا اور پھر اس کا حل کیسے ڈھوڑنے ہیں اس کا ایک تو یہ clarification ہونی چاہیے کہ یہ 90 دن کے لیے نہیں آتے یہ اس دن تک کے لیے ہوتے ہیں جب تک ابلی government نہ آئے یہ spirit of the constitution ہے کہ کوئی کسی قسم کا vacuum نہیں رہے گا ایک منٹ کے لیے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اگر یہ چلے جاتے ہیں تو کسی نے کوئی تو آنا ہوگا نا دکران کے لیے تو اس لیے spirit of the constitution کو مدنے رکھتے ہوئے جب تک کہ نئی حکومت نہیں آتی elected حکومت نہیں آتی یہ سلسلے چلنے چاہیے خاص طور پر kpk میں تو بالکل consensus کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پنجاب میں بھی یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ بھی آئینی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ غیرگائنی کام ہو رہا ہے لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہمیں بہت جلد اس کے اندر سارے چینوں کو کرنا چاہیے فل کوٹ بیٹھے فل کوٹ اس کا معاملے کو دیکھے اور میری تجویز یہ ہے میں نے کسی اور چینل پر تجویز کی ہے کہ national assembly as a committee بیٹھ سکتی ہے وہاں پہ سب invite کیے جائیں چانٹر آف کاندرنس چانٹر آف دیمارکریسی چانٹر آف ایکانومی چانٹر آف کوڈ گوورننس کوڈ آف کانڈر یہ سارے کیجئے دست کر کیجئے کوٹ کے آگے دیکھے جائیے فل کوٹ کے آگے رکھیں اس کو تاکہ کوٹ جو ہے آگے کا لاعمل آپ کی اس کے برمہ بہت لگ جائے لیکن عشت صاحب یہ بات تو سامنے آ چکی ہے پتہ نہیں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے کہ بہرحال سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو کہ موجود ہے اور وہ بالکل سامنے بلیکن وائٹ کے اندر موجود ہے تمام قانونی مائرین کہتے ہیں اس پہ بہرحال عمل ہونا ہے اور پھر اس کے سنگین نتائج ہوں گے اگر اس پہ عمل نہ ہوا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں اگر سپریم کورٹ یا کوئی اور کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس میں تیس دن آپ کو ملتے ہیں جس میں آپ ریویو دائر کر سکتے ہیں آپ ضرور زبردستی کر کے اس تیس دن کو گھٹا کے کسی زبردستی نہیں کر سکتا اور کرنا بھی چاہئے کیوں کیونکہ پھر یہ ساری چیزیں متنازع ہو جاتی دوسری بات یہ قانون جو ہے پارلمنٹ نے ایک بار نہیں دو دفعہ بلکہ مشترکہ جو ہے سارا سلسلہ بنا مشترکہ طور پہ سینٹ اور نیشنل سیمبلی میں اس کو پاس کیا سو دس is will of the people will of the people کے سامنے نہیں کھڑے ہونا چاہیے let the court assemble as a full court تاکہ کسی کو کوئی گلے شک میں رہ جائیں یہ میں بتاؤ یہ اترہ راست قدم ہوگا کہ یہ سارے معاملات سمٹ سکتے ہیں اور اس دوران چاہے election جتنے بھی ٹلتے رہے اور نگرال حکومتیں چلتی رہے پاکستان کو یہی نظام چلاتا رہے نہیں ایسا نہیں ہوگا جب ایک قانون بن گیا ہے اس قانون پہ عمل درامت ہوگا اور پورا court بیٹھے گا کوئی کسی قسم پہ اعتراض نہیں کر سکے گا بات تو اعتراضات کی آپ اور میں دونوں اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کو دوامی نہیں ملنی چاہیے this matter cannot possibly be prolonged in any event national assembly کیوں تحلیل ہونا ہی ہونا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ national assembly تحلیل نہیں ہوگی وہ تو آپ روکنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ آئین سکتا ہے تو گویا عشد صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج جو سپریم کوٹ نے ہدایت دی ہے کہ سیاسی جماعت آپس میں مسئلے پہ نئی سرے سے سماعت اور تمام معاملات شروع اور پھر وہ کارنوائی آگے بڑے اس کو آپ کسی صورت سے یعنی کوئی کردنس نہیں گردان ریز کی میں ارز کروں آپ کو دیکھئے اس میں بہت سارے سوالات اٹھیں گے اور ابھی بھی اٹھ رہا ہے ایک سوال یہ ہے کہ جب چار ججز نے کہ دیا کہ تین جج کیسے اس کو مسترد کر سکتے اس سوال اٹھیں گے بلکل مورخ یہ بات کے بارے میں لکھے گا لیگر مورخ بھی لکھے گا اور ایک عام سٹوری میں لکھے گا اس کے دنر کیا چیز تو اس وقت پھر اس پس بنظر میں کہ آج عیادہ کیا گیا ہے آج اس کا دوبارہ حکم نامہ جانی ہوا ہے یہ قابل عمل نہیں ہے اس پہ عمل نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ گمبیر ہو جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمیٹھنے کی بات ہے اس کو توالت نہ دیجئے اور توالت اسی وقت ہوگی جب اس کے اندر کانٹرویسیز ہوں گی کانٹرویسیز کو آپ نے ختم کرنا ہے آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھئے سارے بیٹھ کے ایک کنسنسز پاملہ بنائیں فل کورٹ بیٹھے اور سارے کورٹ میں ایک بائی مجاریٹی فیصلہ کر دیجئے تو اس اس عمر جو آج سامنے آئے اس کو سکرپ کر دیں اس وقت جو آج ساری کاروائی ہے اس کو فلہار سکرپ کر دیں ہم آپ کیوں سکرپ کرنا چاہتے ہیں آپ سکرپ کا لفظ کیوں یوز کر رہے ہیں دیکھئے اگر نو کے بینج سے کم ہو کے تین ہو زیادہ تو تین سے کسی کو انکار ہے کسی کو انکار ہے کہ اس کے اندر سارے کے سارے ملک کی تقدیر وہ دعو پہ لگی ہوئی ہے کیا کسی کو انکار ہے کہ یہ ساری چیزیں اس ملک کے جو کو ڈیٹرمن کرے گی تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا کریکٹیو وزڈم نہیں ہونی چاہیے کیا باقی ججز جو ہیں وہ قابل نہیں ہیں کیا باقی ججز کو آئین کا نہیں پتا کیا باقی ججز جو ہیں ان کو پاکستان کی کوئی استعقام تا برگی پڑتا اس پورے آرگیمنٹ کو میں تسلیم کرتے ہوئے آپ کی رہنمائی صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ حکم دیا گیا ہے یہ اس قابل ہے کہ اس پہ عمل درامت نہ کیا جائے حکومت کی مرضی ہے کہ ہم نہیں کرتے اور ابھی تک جیسے وہ نہیں کر رہی آگے بھی نہ کرے تو اس پہ مزائقہ تو نہیں ہے دیکھئے بلکل اس کے اندر یہ مزائقے والی بات تو ہی نہیں ہم اس کو مزائقہ یا نامزائقہ یہ اتنے رائٹلی کرنے والی بات نہیں ہے کامران صاحب یہ بات بہت کم بہیر ہے یہ سخت میں نہیں وہاں بات نہیں کر بہا ہو کیونکہ سخت بات ہو جائے گی یہ معاملہ ایک ایسا ہے جس کے اندر جو بھی فیصلے کرنے وہ فیصلے ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے نمبر وان نمبر ٹو یہ پولیٹیکل کویسچنز ہیں صاحب پولیٹیکل کویسچنز پولیٹیشنز کو جواب دینے ہیں اگر وہ نہیں دیتے تو ایک واکیوم ماجدہ اور واکیوم میں یہ سب سے پیچھے جائیں تو وہ بوجھ ہم میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم درائگنگ دو کوٹ انٹو دس کیا ہم دو انٹو کوٹ نے خود بھی کہا ہے کہ بیٹھئے اور اس کے اوپر جو بھی لے کے آیں گے آپ جو فیصلہ دے کے آیں گے ہم اس پر نچک دکھانے کو تیار ہیں ساری ذمہ یہ سیاستدانوں پر ہو گئی سار اب یہ تو یہ کر کے لے جائیں تو مجھے بھی اتپنان ہو جائے گا ہم یہ سارا عدالت کی طرف کیوں پھیک رہے ہیں بہرامی سوال یہی ہے اور عدالت کی طرف پھینکنے کی وجہ سے تو یہ سارا معاملہ مزید گنجلک پہ چلا گیا ہے please let the پولیٹیشنز ڈیسائیڈ ان سے یہ چیز نہ رہی جی آپ یاد کیجئے جب اکنومک سیچویشن کے بات ہو رہی تھی اور آپ نے اس کے اندر ریکو دیک کو اوپر کام کیا کتنا بڑا تحچکہ لگا پاکستان کو پاکستان سٹیل کو آپ نے کہا کہ آپ اس کی نہیں کر سکتے یہ پولیٹیکل اور اکنومک کوئسشنز تھے ہم ان چیزوں میں جب پولیٹیکل ٹھکٹ میں چلے جاتے ہیں جب ہم اکنومک جو ٹھکٹ ہے اس میں چلے جاتے ہیں جب ہم پالیسی میکنگ میں چلے جاتے ہیں وہاں بھی ایشوز آتے ہیں آپ ٹرسٹ کریں لوگوں پہ ٹرسٹ کریں بہت بہت شکریہ بارال فیصلہ تو سیاسی قیادت کریں تین پانچ لو پندرہ سے زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ یہ سیاسی قیادت کریں ہم ان کو کیوں کھلا چھوڑ دیں بڑی نواز محترم بہت شکریہ محترم اشتر اصحاف علیہ حمال ساتھ موجود تھے